علماء جب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو عمومی طور پر تو عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا تو لغوی اعتبار سے کر دیکھا جائے تو ہر علم رکھنے والا عالم ہے لیکن علماء کا یہ لفظ جب علل اطلاق استعمال کیا جاتا ہے بغیر کسی قید کے یا عالم کا لفظ جب بغیر کسی قید کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد دینی دنیا کے علوم کی مہارت رکھنے والے نہیں ہوتے اس سے مراد دینی علوم میں مہارت رکھنے والے ہوتے اور پھر دینی علوم میں بھی مہارت رکھنے والے وہ لوگ جو بقاعدہ مدارس سے فارغ ہیں اور عالم کا ایک لفظ ہے عالم دین جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو بالعموم عام طور پر اس کا اطلاق کسی ایسے شخص پر ہوتا ہے جو مدرسے سے فارغ ہوا ہے اور مدرسے میں جو ایک نساب ہے دینی علوم کا ان علوم کو پڑھ کر کے وہ نکلا ایسے شخص کو عالم کہا جاتا ہے پہلی بات تو ہم کو یہ بھی سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ جو چند کتابیں پڑھ لیتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے دینی علوم میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اب ہم عالم دین کہلانے کے لائق ہو گئے ہیں یا پھر یہ کہ ہم عالم کی مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں ان کو اس سمجھنے کی ضرورت تھی کہ مدارس کا جو نظام ہے وہ ایسے ہی چند کتابیں پڑھا کر کے کسی شخص کو عالم بنا کر کے معاشرے میں نہیں بھیجتا ہے مدارس کا ایک مضبوط نساب ہے ایک مشکل نساب ہے جس کو پار کرنے کے بعد کسی مدرسے کے فارغ کو عالم کہا جاتا ہے اب شریعت بار سے وہ مدرسے کا فارغ عالم ہے کی نہیں عالم ہے یہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی اس پر کبھی جو ہے گفتگو ہو سکتی ہے پر یہ سمجھنا خاص طور پر عوام کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مدرسے سے فارغ ہو کر کے عالمیت یا فضیلت کی صدر دے کر کے جو ایک طالب علم نکلتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کی چند کتابیں اس نے پڑھ لی ہیں یا بس ایک جو ہے وہ چند ایک حدیث کی یا فقی کتابیں پڑھ کر کے وہ فارغ ہو گیا ہے ایک مشکل اور ایک جامع اور ایک بڑا مضبوط نساب مدارس کا ہوتا ہے جس کو عمام طور پر جو ہے وہ درس نظامی کہتے ہیں وہ ایک نساب پورا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں بہت سارے مضامین ہوتے ہیں بہت سارے فنون ہوتے ہیں جن کو پکڑ کے نکلنے کے بعد ایک طالب علم جو ہے اس کو عالمیت یا فضیلت کی سانت دی جاتی ہے ابتدان جب مدرسے میں وہ داخل ہوتا ہے تو اس کو اولاً عربی زبان جو کی بنیادی قرآن و سنت کی زبان ہے اور قرآن و سنت کے علوم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان میں مہارت سب سے ایک لازمی تقاضہ ہے تو سب سے پہلے اس کو عربی زبان سکھائی جاتی ہے اور عربی زبان میں بھی بہت سارے فنون ہیں الگ الگ سائنسز ہیں عربی لینگویج کے اپنی نو ہے سرف ہے اور بلاغہ ہے بنیادی طور پر یہ تین سائنسز ہوتی ہیں اور ان کو شروعات سے پڑھانا شروع کرتے ہیں نو پڑھاتے ہیں سرف پڑھاتے ہیں بلاغہ پڑھاتے ہیں پھر اس میں وکیبلیڈی مضبوط کرنے کے لیے اور انشاء کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ تعلیم علم ترجمہ کرنے کے لائق اور کسی حد تک کے عربی زبان میں لکھنے اور بولنے کے لائق ہو جائے اس کے علاوہ مدارس میں جو نصاب ہوتا ہے اس میں نو سرف اور بلاغت کے علاوہ قرآن ہیں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ابتدان پڑھائی جاتا ہے پھر مختلف سطح پر الگ الگ مفسیرین کی تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں یعنی جو ہے وہ شروعات میں جلالین جو بہت مشہور تفسیریں وہ پڑھائی جاتی ہیں پھر اس سے آگے بڑھ کر کے بہت سارے مدارس میں تفسیریں بنے کسیر پڑھائی جاتی ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر کے بھی بہت سارے مدارس میں ایک اعلیٰ درجہ کی تفسیر بلکہ ہمارے ہیں میں نے فیضیام سے فراقت حاصل کی ہے تو وہاں تو تفسیر بیضاوی تک کے پڑھائی جاتی بہت سارے مدارس میں بیضاوی وہ نہیں شامل لئی ہے تو قرآن پڑھائی جاتا ہے اور پھر قرآن سے متعلق بہت سارے علوم ہیں قرآن جو ہیں ایک سائنسز ہے میں اصل میں یہ سب اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو طبقہ مدارس میں نہیں گیا اس کو لگتا ہے کوئی لڈو ہے جو کھا کر کے نکل آتے ہیں یا کوئی آسان سا حلوہ ہے جو کھا کر کے مدرسے میں طالبیم بن جاتا ہے ایک طالبیم جو ہے وہ علم بن جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پھر اس لئے یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم بھی اگر وہ چار کتابیں ترجمے کے ساتھ اگر حدیث کی یا قرآن کی ترجمے پڑھ لیں تو ہم بھی اس مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس کے نظام سے جو پڑھ کر کے نکلتا ہے وہ صرف چار کتابیں پڑھ کے نہیں نکلتا صرف میں فنون آپ کو گنا رہا ہوں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے پھر قرآن سے علوم کے متعلق بھی بہت سارے کتابیں ہوتی ہیں مثلاً قرآن کے علوم سے متعلق ایک کتاب ہے ایک فنڈ جو ہے وہ اصول تفسیر کے ایک پوری سائنس سے اصول تفسیر کی اصول تفسیر پر عام طرف پر دو تین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر علوم قرآن پر الگ الگ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لتخان پڑھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو قرآن سے متعلق علوم پڑھائی جاتے ہیں پھر حدیث سے متعلق حدیث تو پڑھتا ہی ہے حدیث میں تو کتب ستہ تقریباً مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ایک زمانے تک تو ریواج ہی تھا کہ کتب ستہ ختم کی جاتی تھی اب لیکن یہ ہو گیا ہے کہ ختم کرنے سے زیادہ زور جو ہے وہ منتخب ابواب پر ہوتے ہیں تو الگ الگ بقا ابو داؤد ترمیزی ابن ماجا اور جن سے پہلے جو ہے بلوغ المرام سے شروعات ہوتی ہے بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے پھر اس کے بعد مشکات کی دو جلیے ختم کی جاتی ہے امطور پر مدارس میں پھر سنن ترمیزی ابو داؤد ابن ماجا اور نسائی کے منتخب ابواب پڑھائی جاتے ہیں اور عمومی طور پر بخاری اور مسلم ابھی بھی مدارس میں ختم کی جاتی ہے تو حدیث کتنی کتابیں پڑھتے ہیں پھر حدیث سے مقالب بھی بہت سارے اور بہت سارے ہر چی کتابیں جو دیکھ لیں تو بخار آجائے گا ہاں وہی ہاں ہر چی کتابیں جو دیکھ لیں میں اس لئے اصل میں ملانا یہ سب تفصیل بتانے کی وجہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو یہ نہیں لگے یہ بتا چلنا چاہیے کہ ایک مدرسے سے کیا پڑھ کر کے ایک تالبیم نکلتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ عالم کہا جاتا ہے بہت ساروں کو غلط فہمی ہوتی کہ بس چار کتابیں پڑھ کے آگئے تو حدیث کی اتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ حدیث کی کتابیں ترجمہ سے مطلب ترجمہ سے نہیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ کوئی ترجمہ لے کے بیٹھ گئے اور کسی نشرا کر دی وہ عربی زبان میں ہوتی ہیں عام طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاذ خود ترجمہ کر رہا ہوتا ہے کبھی تالبیم ترجمہ کر رہا ہوتا ہے باز مداریس میں ترجمہ کیا ہی نہیں جاتا اور باز مداریس ایسے بھی جہاں پہ حدیث کی کتابیں عربی زبان نہیں پڑھائی جاتی ہیں جو تدریس کی لینگویج ہوتی ہیں وہ بھی عربی ہوتی ہیں اردو میں نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں الگ الگ مداریس میں الگ الگ نظام ہیں پھر حدیث کے علاوہ آخری کلاسوں میں تو عام طور پہ عربی میں پڑھائی جاتی ہے میں نے بہت سارے مداریس میں پڑھئی ہے دریاباد میں ہم لوگ تھے تو ہم عربی میں ہی پڑھتے تھے اور الگ کچھ پڑھا رہیس میں اگر بناتے ہیں میں اور آپ دونوں اس معاملے میں سہمیں ہم دونوں دریاباد میں پڑھتے ہوئے ہیں اللہ تعالیس سے اللہ تعالی برکتہ ہمارے دارے کو جمدہ اگنی راچ اگنی ترکتے دا فرمائے تو حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث کے علاوہ پھر بہت سارے حدیث بھی جو ہے نا اس کی بھی جو سائنسز ہوتے ہیں جنہوں ہم علوم حدیث کہتے ہیں سائنسز آف حدیث وہ بھی ایک بہت بڑا وسیز اخیرہ ہے اس میں بھی الگ الگ علوم ہیں اصول حدیث ایک پوری سائنس ہے وہ اس کے الگ الگ سطحے پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ملنہ صفر مارفوری کتاب پڑھائی جاتی ہیں پھر ملنہ ویدر رحمان صاحب کی کتاب پڑھائی جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ پھر آگے ابن حجر وغیرہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اصول حدیث اس کے بعد پھر علوم قرآن جرہ و تعدیل بعض کے مدارس میں اسماع و رجال کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں باقیدہ رجال کے نام یاد کرائی جاتی ہیں بریاباد میں میں تھا تو ہمارے شیخ نے جو دو سو نام دیئے تھے رواد کے یاد کرنے کے لیے ان کے حکم کے ساتھ جرہ و تعدیل والی جو چیزیں ہوتی ہیں مابو حاتم کی وہ کتابیں جرہ و تعدیل کی جرہ و تعدیل کی کتابیں اور پھر اس میں تو خاص بات ہی ہوتی ہے بہت سارے مدارس میں تو باقیدہ تخدیج کرائے جاتی ہیں کچھ حدیثیں دی جاتی ہیں قلبہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ جائیں اور پھر وہ سارے رواد کی سندے نکالیں کھنگالیں اس کا شجرہ بنائیں پھر حکم لگائیں سارا تو وہ بھی مطلب ایک اچھا خاصا توجہ علوم حدیث کی طرف ہے علوم قرآن ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فق ایک بڑا موضوع ہے ہمارے اسلامی علوم میں تو فق کی کتابیں شروع سے یعنی بلغ المنام سے تو فق الحدیث پڑھا جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی فق سننا پڑھا جاتی باجکوں پر آسی ملدات کی اور آگے بڑھتے بڑھتے یعنی آخری سالوں میں بیدائت المجتحید مطلب جس کو جو ہے کڑوہ گھوٹ ہوتا ہے بیدائت المجتحید پڑھا مشہور مالکی کتاب ابن رشد کی لیکن وہ فق مقارن ہے تو وہ بیدائت الرشد پڑھا ہی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیدائت المجتحید پڑھا ہی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ فق سے متعلق جو علوم ہیں اصول فق خاص پر پہ اس پر الگ الگ کتابیں پہلے ہمارے زمانے پر ہنفی اصول فق کی کتابیں پڑھا ہی جاتی تھیں ہم نے پانچویں جماعت میں اصول شاشی پڑھی ہے اور اس کے علاوہ شق ابن عسیمین کے اصول میں اصول پڑھائی جاتی ہے آج کل جو ہے جیزانی کی کتاب بھی میں نے سنا بعض دو مدارس میں پڑھا رہے ہیں تو اصول فق ایک بہت مشکل فن ہے ہنی استدلال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ حدیث پڑھ کر کے ایسے ہی کوئی ہوا میں ہاتھ کھما کر کے حکم نہیں نکال لیتے ہیں حدیث سے حکم تک پہنچنے کے لیے بہت سارے زوابیت ہوتے ہیں بہت سارے اصول ہوتے ہیں اور وہ اصول پڑھے جاتے ہیں استدلال ایک باقیدہ فن ہے ایک مہارت ہے ہر یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ حدیث پڑھا اور حدیث حکم نکال لیا بلکہ حدیث سے نہیں کرتے یا قرآن کی آیت سے یہ اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی غلط پہمی ہے یہ نہیں ہوتا ہے حدیث آیت سے یا حدیث سے بہت بڑا فن ہے اور ایک عالم وہی ہے جو استدلال کر سکی ہے ہم سے ہمیں استدلال کو سمجھنا بہت فن ہے یعنی آپ نے عربی زبان پڑھی آپ نے آیتیں پڑھ لیں آپ نے حدیثیں پڑھ لیں پر اب اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اس کے بعد اس ترجمے سے حکم نکالنا یعنی اس آیت آپ نے پڑھ لی اب آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کونسی چیز واجب ثابت ہو رہی کسی طرح کی حرمت ثابت ہو رہی ہے یا بعض تیزیں ہیں جو احکام میں بیان نیوی نصوص کے اندر تو کن نصوص سے ان کو جوڑا جائے ان کو حلال حلال یعنی عالم کا اصل کام تو ہوتا ہے کہ وہ حکم لگایا اور حکم لگانے کے لئے اس کے سامنے نصوص ہونا کافی نہیں ہے بلکہ وہ اصول بھی ہونا چاہیے جن سے ان نصوص سے استدلال کیا جائے قرآن کنسو یا حدیث کنسو تو وہ ایک باقیدہ اصول فقہ الگ الگ علماء کی پڑھائی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان و عدب پھر قرآن اور اس سے متعلق علوم پھر حدیث اور اس سے متعلق علوم پھر فقہ اور اس سے متعلق علوم اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بہت سارے مدارس میں عروض وغیرہ جو شائدی کے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھائی جاتے تھے اب وہ طرح زکم ہو گیا فلسفہ منطق بعض مدارس میں پڑھائی جا رہے ہیں تو ایک اچھا یعنی آٹھ سال کا مضبوط حساب ہے اور یہ سمجھنا چاہیے ہماری عوام کو جس طرح ہمارے یہاں ٹین ٹویلٹ کرنے والے بلکہ اپی ایسی کلیر کرنے والے جیسی محنت کرتے ہیں میں نے کہتا کہ اتنی ہی درجے کی لیکن اس سے بہت کم محنت بھی جو مدارس کے فارغینے وہ نہیں کرتے ہیں اور خاص طرح جو ذہین طلبہ ہیں جو ذہین طلبہ ہیں یعنی ایک طلبہ علم اپنی اتنے یاد ہوتی ہیں کہ اتنا صرف محنت نہیں کرتا ہوگا جس کا اگر مقامدار اس کے بچے محنت کرتے ہیں یعنی طلبہ علم اپنا بچپن ہم لوگ یعنی چھٹی پڑھ کر عام طور پر دس بارہ سال کی عمر میں مدرسے میں جاتا ہے طلبہ علم اور دس سے بارہ سال صبح شام لگا دیتا ہے وہ ہوسٹل میں جو کھا رہے پیر ہے اس کے علاوہ کیا کام ہے اس کا پڑھنا لکھنے ہی کام ہے تو وہ بارہ سال تک کے دس سال تک کے صبح شام اپنی لگا کر کے رٹ رٹ کر کے بچارہ محنتیں کر کے مدرسے سے نکلا ہے تو ابھی وہ علم نہیں ہوتا اس کے علم بننے کا پروسیجر تو آگے بہت لمبا ہے مدرسے کا جو فالیم ہوتا ہے وہ ایسا پل کر جاتا ہے آرکھ ہوتے ہیں جسے پیسے لگتا ہے کہ یہ راستہ دیکھ رہا ہے اس راستے میں کچھ کیا جا سکتا ہے ہاں ہمارے اساتیزہ تو آمد اور پر یہ نصیحت بھی کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو مدرسے سے نکلنے کے بعد علم نہیں سمجھنا مدرسہ جو ہے وہ علم نہیں بناتا مدرسہ علم کا ایک راستہ دکھا دیتا ہے پھر آپ اس راستے پر چلتے ہیں کنجی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے علم کا دروازہ کھلنے کی پھر اس کے بعد آپ اپنی ذاتی محنت سے شوق سے مطالعے سے جو کام کرتے ہیں پھر اس میں اللہ تعالیٰ آپ برکت دیتا ہے اور پھر ایک جو ہے پہچان بنتی ہے معاشرے کے اندر تو ایک آدمی عالم کہلاتا ہے تو یہ مدرسے کا ایک نظام ہے بنیادی طور پر میں یہ بتانا چاہا رہا تھا صرف ہمارے جو سامعین ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے مدرسے کا کوئی چہرائی کبھی نہ دیکھا ہو یا ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنا و مدرسہ پر وہی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچوں کو قرآن قرآن سناک سناک سکھا کر کے جو ہے بات نکال دیا جاتا ہوگا تو ایک بہت مضبوط جامع اور مشکل نساب ہے یعنی مدارس کے جو امتحانات ہوتے ہیں عالمیت کے فضیلت کے بعض مدرسوں میں افتادت کا نظام ہوتا ہے بعض مدرسوں میں تخصص ہوتا ہے اسپیسیلیزیشن کیا جاتا ہے بعض ایک خصوصی علوم میں جیسے کبھی حدیث میں کبھی فکر میں کبھی قرآن میں یا کبھی عقیدے میں اچھا وہ پڑا مرحلہ تو رہے گی عقیدہ اور اس سے متعلق جو کتابیں وہ بھی جو ہے وہ یعنی ادنا سے تقویت الیمان پڑھانی شروع کی جاتی ہے اور پھر تقویت الیمان کے بعد سے وہ بڑھتے بڑھتے آگے پھر مختلف کتابیں یہاں تک کی جو ہے امام تحاوی کی عقیدہ تحاویہ اور اس کی ابن عبداللیس کی جو شرع ہے شرع عقیدہ تحاویہ وہ پڑھائی جاتی ہے ساری مشکل مباہیس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تو یہ جو علماء جن کو ہم مدارس کے فارغین کہتے ہیں انہوں نے عربی زبان پڑھی ہوتی ہے عربی زبان عدب انشاء پڑھا ہوتا ہے نحسر مشکل جو گرامرز ہوتے ہیں وہ پڑھے ہوتے ہیں اور انہوں نے قرآن اور اس سے متعلق علم پڑھے ہوتے ہیں حدیث اور اس سے متعلق علم پڑھے ہوتے ہیں اور عقیدہ پڑھا ہوتا ہے فقہ اور اس سے متعلق علم پڑھے ہوتے ہیں تو اتنا سب پڑھ کر کے یہ نکلتے ہیں